بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم چپٹر نمبر فور کا انٹرڈکشن ٹو کریں گے یہ آپ کی ڈیویو اکسسائز میں بھی آ رہے ہیں آج آپ کی ڈیویو اکسسائز بھی کمپلیٹ ہوگی اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ریشنل فنکشن دیا گیا ہو تو کیا اس کی آپ پارشل فریکشن کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں تو پہلے میں کوئی آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں جیسا کہ میں کہتا ہوں فائیو ایکس پلاس فور اوور ایکس مائنس فور ہے ایکس پلاس ٹو ہے میں کہتا ہوں اس سے میں اس طرح بھی لیک سکتا ہوں فور بائے ایکس مائنس فور پلاس وان بائے ایکس پلاس ٹو انہیں ان کا پیلسیم لے لیں دبارہ آپ کو یہی ملے گا فائیو ایکس پلاس فور یعنی یہ آپ کے پاس ایک سنگل ریشنل فنکشن ہے کیا ریشنل فریکشن ہے یہ جو سنگل ریشنل فنکشن ہے آپ نے انہیں ریزالف کر دی ہے ڈیفرنٹ فریکشنز کے اندر وہ بھی آپ کی ریشنل فریکشنز ہی ہیں لیکن یہ جو آپ ریزالف کر رہے ہیں پارس بنا رہے ہیں اسے آپ کہتے ہیں پارشل فریکشن یعنی فریکشن کو آپ پارس میں لکھ رہے ہیں پارشن اسی وجہ سے کہتے ہیں ایک ریشنل فنکشن کو 2RMORTHEN ریشنل فنکشن میں لکھ دیا سم کی فارم میں وہ آپ کا کیا کہہ لگتا ہے پارشل فریکشن تو یہاں پہ تو مجھے یہ پتا چل گیا ان کا سم کریں گے لیکن یہ مجھے کیسے پتا چلا 4 یہ کیسے ظاہری بات ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ ویلیو فائند آٹ کریں گے آج ہم یہی کام کریں گے 4 کیسے آیا 1 کیسے آیا جیسا کہ یہ دیا گیا x-2 x-2 x-3 اب مجھے پتا ہے کہ میں نے ریزالف کرنا ہے ڈینومینیٹر ریزالف ہوتا ہے پلاس ایدھر سے یہ ریزالف کرنا ہے لیکن جیسا کہ یہ ریزالف کیا ہے پہلے کوئی ایدھر لکھ لیا سیکنڈ والے کے ایدھر اوپر یہ ویلیوز لیکن اوپر والی ویلیوز کرنے مجھے پتا کیا ہے میں کہتا سپوس کر لیں اس کی ای ویلیو اس کی بی یعنی میں نے نام رکھتی ہیں ا اور بی اب یہ ویلیوز میں نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے ا کے اگر کوئی ویلیو آئے بی کے کوئی ویلیو آئے آپ انہیں سام کر کے چکا لیں یہ ہی بنے گا لیکن ا اور بی کے ویلیو ہم کہاں سے نکال لیں اس کے لئے آپ کو ایک ایک اکیوئین بنانی پڑتی ایک مسابات بنانی پڑتی وہ کیسے بنتی ہے آپ نے ایلسیم چیک کرنا ہے جو بھی ایلسیم ہو اس کے سام ملٹیپلائی کر دینا اب ایلسیم کیا ہے یہ ہی بنے رہے ایکس پلاس ٹو ایکس پلاس ٹ thi کیونکہ یہ دونے دینما ڈیفرنٹ ہے دونوں ڈیفرنٹ ہو دونوں ایلسیم یہ ہی ایلسیم بنے رہے ایلسیم کو فرسٹ ٹرم کے سام ملٹیپلائی کر دیں جیسا کہ x-2 ہے x-2 x-3 اس کے ساتھ LCM کو ملٹیپلائی کریں کیا LCM بن رہا ہے x-2 بن رہا ہے x-3 بن رہا ہے یہ LCM بنا تھا کیونے دونوں LCM کو اس ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائی کیا پھر ایک ساتھ ملٹیپلائی کریں گے x-2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے x-2 x-3 یہ LCM پھر LCM کو اس ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے x-3 والے ٹرم کے ساتھ کیا LCM ہے x-2 اور x-3 LCM جو بنا فرس ٹرم کے ساتھ سیکنڈ ٹرم کے ساتھ تھرڈ ٹرم کے ساتھ یہ LCM یہ LCM اور یہ denominator کینسل ہوتے ہیں ادھر یہ کینسل ہو رہا ہے ادھر یہ کینسل ہو رہا ہے ادھر کیا بچگیا ہے x-2 ادھر بچگیا ہے x-3 ادھر سے کیا بی کے ساتھ کیا رہا ہے x-2 یہ ایک 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 کیوزن بن گی اس ایک کیوزن نے ہمیں a اور b کی ویلیو دینی ہے وہ ہمیں یہاں پر پٹ کر دینے وہ ہی ہمارا آنسل ہونا ہے آسانی کے لئے اتنا لمبا کام میں نے کیا ہے جب بھی یہ دونوں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں دونوں ڈیفرنٹ یہی LCM ہوتا ہے جب یہ دونوں ڈیفرنٹ ہو اس کو ایک ساتھ ملٹیپلائی کر دیا کریں اس کو بی کے ساتھ یہ دیکھیں اے کے ساتھ کیا رہا ہے ایکس پلس تری بی کے ساتھ کیا رہا ہے ایکس پلس ٹو یہی جب ایل سیم ہو جب اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اچھا ایک اور چیز ذہن میں رکھیں اگر نہیں پتا چلتا ایل سیم کیا ہے ایدھر لیفٹ سائیڈ کا ڈینومنیٹر چیک کر لیں وہی ایل سیم ہوتا ہے یہی ایل سیم ہے دیکھیں یہی ایل سیم بنا تھا اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوا یہ ذہن میں رکھیں یہی اگر ایل سیم ہو جب یہی اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو اوپر وہی ٹرم آئے گی ہر دفعہ یہی بنے گا یہ ایل سیم جب اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہونا تھا یہ کینسل تو یہ آگیا جب یہ ایل سیم اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہونا تھا یہ کینسل تو یہ آگیا لیکن ایدھر میں نے سانی کے لیے بتا دیا یہ اس کے ساتھ تو یہ اس کے ساتھ لسیم ایدھر بھی یہ ہی بننا ہوتا ہے تو یہ آگیا تو کیسے آنسٹ کالتے ہیں اگر آپ کے پاس لینئر فیکٹر ہوں لیکن نارپیٹڈ نارپیٹڈ کا مطلب ہے ایکس پاس ٹو کی ایک پاور نہیں بن رہی یہ نارپیٹڈ ہے اگر لینئر فیکٹر لینئر فیکٹر کہتے ہیں جس کی پاور بانن ہو اگر لینئر فیکٹر نارپیٹڈ ہو تو اسے زیرو کی ایک وال پوٹ کر دیا کریں کسی اور بھی نمبر کے پوٹ کر سکتے ہیں ایک وال یعنی ایکس پلاس ٹو وان کی ایک وال اگر لینئر ٹو کی ایک وال رکھیں آنسٹ بہی آئے گا لیکن یہ بتاتا ہوں کیوں زیرو کی ایک وال رکھتے ہیں جب میں یہاں سے زیرو کی ایک وال پوٹ کیا تو یہ ادھر جاگے جاؤگا مائنس ٹو یعنی لینئر فیکٹر جو آپ کا بنت ہے نارپیٹڈ اسے زیرو کی ایک وال پوٹ کریں وہاں سے جو ایکس آتا ہے اسے اس ایکیوجن میں پوٹ کر دیں اس ایکیوجن میں یہ ایکیوجن بنائی کس لیے ہے ای اور بی کا آنسٹ فائنڈ اٹھ کرنے کے لیے تو کیسے فائنڈ اٹھ کرتے ہیں لینئر فیکٹر کو زیرو کی کل پوٹ کیا جو ایکس کانسر آئے ایدھر پوٹ کر دیں کیا آنسر ہے مائنس ٹو یہ پہلے مائنس ٹو پہلے پوٹ ہے یعنی ایکس کی جگہ مائنس ٹو یہاں پہ پوٹ کریں ایکس کی جگہ مائنس 2 آکے 3 آگے یہاں پہ پوٹ نہیں کر سکتا مائنس 2 اور پلاس 2 زیرو بنتا ہے یہاں پہ مائنس 2 اور پلاس 2 زیرو بنتا ہے زیرو بی کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا یہ اب سنیں جب میں نے یہ لینئی فرکٹر زیرو کی اقل پوٹ کیا یہ کیوں کیا ہے اس وجہ سے پوٹ کرتے ہیں تاکہ ایک ایک زیرو بانجے یا بی زیرو بانجے یا اے تو اس وجہ سے کرتے ہیں زیرو بھی پوٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ لنبہ ہوگا تو یہ زیرو اس وجہ سے پوٹ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں زیرو میتھد یہ جو زیرو کی پوٹ کر دے اسے کہتے ہیں زیرو میتھد یعنی زیرو میتھد سے ہم سمپلیفائی کر رہے ہیں اس وجہ سے تاکہ ایک زیرو ہو جائے یہ آگر مائنس 4 3 میں سے 2 مائنس کے ایکсячی 1 آگیا 1 ایکسا ملٹیپلائی ہوگا تو اے ہی آئے گا تو زیرو ختم ہوگا یہ آنسر آگیا ہے اے کا کیونکہ تھری میں سے یہ تو وان آیا وان جب اے کے سام ملٹیپلائی ہونا ہے اے ہی آنا تو زیرو نہ لکھیں جیسے اسے پٹ کیا ہے نا زیرو کی کوئل اگر یہ بھی اگر فیکٹر دیکھیں یہ بھی کہا ہے لینے فیکٹر نا رپیٹیڈ زیرو کی کوئل یہاں سے کیا کہ مائنس ری پٹ کر دیں پٹ یہاں بھی کر دیں اسی ایکس کی جگہ کیا پٹ کر رہے ہیں مائنس ری یہاں بھی دیکھیں نہیں پٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایکس کی جگہ مائنس ری آگے پٹ آس ری یا زیرو کر دے گا زیرو ایک کو کیا کر دے گا زیرو اس وجہ سے زیرو میٹھڈ کر رہے ہیں تاکہ ایک زیرو ہو جائے بی اسی طرح ایکس کی جگہ کیا پٹ کر رہے ہیں مائنس ری آگے دو اسی طرح آگے یہ مائنس فائی بن گیا زیرو اس میں اٹ کیا یعنی وہی آئے گا بی تو پلس مائنس مائنس رہتا ہے تری میں سے ٹو تو ون آگے سائن گریٹر گئی ہے مائنس فائیب مائنس بی مائنس مائنس کے ساتھ کیا آگے بی کانسر پٹ کر دیں یہی آپ کیا آگے یہ کا کیا آگے یہ مائنس فور نیچے کیا آگے ایکس پلاس ٹو پلاس بی کیا آگے فائیب نیچے کیا آگے ایکس پلاس تھری ادھر یہی لکھ دیں ایکس مائنس ٹو ایکس پلاس ٹو ایکس پلاس ٹری اب یہ یہ ہیں انہیں آپ سمپلی فائی دونوں کو ایڈ کر کے چک کر لیں آپ کے پاس یہی آنسر آئے گا یہی آپ کے پاس آنسر بنے گا تو یہ ہم کیا کرتے ہیں پارشل فریکشن میں ایک ریشنل سنگل فنکشن ہوتا ہے انہیں ٹو اور موردین میں کیا کرتے ہیں ریزالف کرتے ہیں سم کی فارم میں اسے آپ کہتے ہیں پارشل فریکشن یہ آپ کا آنسر ہے آگے آئیں پارٹ نمبر سکس پہ پارٹ نمبر سکس میں کیا کرتا ہے کہتے ہیں ریزالف کریں اسے پارشل فریکشن میں مسئلہ یہاں پر بان رہے ہیں پیچھے ہم نے جو سمپلی فائی کیا وہ سمپل اس طرح کے لینئر فیکٹر تھے یہ بن گیا یہ بن گیا یعنی کوئی ویریابل کی پاور نہیں تھی یہاں میں تو پاور بھی آ رہی ہے ہاں اس کا تو فارمولا اپن ہو سکتا ہے جیسے ٹو نمبر کا سکیر ہوتا ہے اسے ایک دفعہ پلاس فارم میں لکھتے ہیں ایک دفعہ مائنس میں یعنی پراڈ ایکٹ کی فارم میں یعنی دو نمبر کا سکیر ہو فارمولا اسی طرح یہ دیکھیں نا ایکس کا سکیر ہے تو وان کا تو آر ایڈی سکیر ہوتا ہے دو نمبر کے سکیر ہوں ایک دفعہ پلاس میں لکھ لیتے ہیں ایک دفعہ مائنس میں تو یہ فارمولا میں لکھ دیتا ہوں ایکس پلاس وان ہے اور ایکس مائنس وان اب اسے تو سمپلی فائی کر سکتے ہیں ابھی آپ نے کہا ہے کہ مجھے نان پیٹیڈ ڈینئر فیکٹر دیں تو اس کا نامے رکھوں گا اس کا بھی دو ویلیو فائن ڈوٹ کر لوں اگر آپ فائن ڈوٹ کر سکتے ہیں تو یہ چیز تو یہی ہے پھر میں اسے سمپلی فائی کر دیتا ہوں اسے سمپلی فائی کیا یا اسے کیا اے کی بات دونے ایکوالی ہیں یہ اے پہلے کا نام اے رکھتے ہیں دوسرے کا نام بی رکھتے ہیں ایکیوزن وان نام رکھتے ہیں تاکہ اے بی کی ویلیو فائن کریں اے بی کی ویلیو فائن کر سکتے ہیں کوئی ایکوین ملاتا ہے کیسے بنتی ہیں ایلسیم الساکر ملٹیپلائی کرتے ہیں ایلسیم ہر دفعہ یہی بننا ہے جب یہی ایلسیم ہگر اس کے سأبر ملٹیپلائی ہوگا یہ کینسل ہوگا تو کونہ نہیں ہے تو یہی ایلسیم جب اس کے سب ملٹیپلائی ہوگا یہ تو foliage کنسل ہونے ہ ہے یہ ایکساات کوON سے آنیا ہے ایکس مائنس وان بھی ایک ساتھ کہنے جب یہ ملٹیپلائی ہون ہے تو یہ تو کینسل ہون ہے پلاس والی آگئی آسان یہ کہہ جب دونوں ڈیفرنٹ ہو یہ اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ یہ ایکیوزن بن گی اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس نار پیٹی لینئر فیکٹر ہیں تو پوٹ کارڈ ہے زیرو کی کوئی میں نے ویسے بتایا زیرو کے علاوہ بھی تو پوٹ کارڈ نہیں تو آنسر آپ کا صحیح آئے گا لیکن زیرو اس لئے پوٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی ایک جیرو ہوں یہاں سے disappeared پوٹ کر دیں یہاں پہ ایکس ہے وہاں پہ یہاں پہ پہ پوٹ کر سٹا ہوں آگئے بھی کیا پوٹ دوسعی لیکن یہاں پہ نہیں کیا یہاں پہ ماینستski ہوگا 0 ہوتا ہے 0B کے ساتھ تو 0 دے گا مائنس 1 اور مائنس 1 مائنس 2 ساتھ A ہے مائنس 1 مائنس 1 مائنس 2A 0 نہ بھی لکھیں کیونکہ 0 نے کیا دینا ہے A آگے A یہاں میں میں پٹ کر دیتا ہوں مائنس 1 بے 2 لے کے B بھی نکال لیں B نکالنے کے لئے لکھا کریں لینر فیکٹر کیا 0 کیپل پٹ کریں 1 اتر جا کے پلاس ہوگا اسے کیوزن میں پٹ کر دیں یہاں پہ x آتا ہے یہ 1 تو اسی طرح اب یہاں پہ اگر میں x 1 پٹ کرتا ہوں 1-1 0 0A کو کیا کر دے گا 0 یہاں میں پٹ کر سکتے ہیں x کی جگہ 1 آکے بھی کیا 1 1 اسی طرح 0 اس میں اٹ کروں گا یہی آئے گا 1-1 2 ساتھ B 2 نیچے آکے ڈوائیڈ ہوگا A B کان سے آگیا کہاں پٹ کرنے جو آپ کا question question یہ تا 1 over x square minus 1 آپ نے کہنا ہے کہ simplify میں نے اسے کی ہے question آپ یہ لکھ رہے ہیں کیوں کہ یہ دونوں equal ہی ہے جو اس کا انصر ہے وہی اس کا انصر ہے کیوں کہ دونوں equal ہیں یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ اسی کی equal تھا تو A کا کیا ہے minus 1 by 2 minus 1 by 2 اگر division میں پہلے گنہ مجود ہے اسے اسی طرح لکھتے ہیں A کی value کوٹ کیا minus 1 by 2 division میں یہ پہلے مجود ہے آگے کیا plus B کی value کیا 1 by 2 division میں پہلے گنہ مجود ہے x minus 1 یہی آپ کا انصر ہے اسے پہلے لکھ رہے ہیں یا minus والے گنہ لکھ رہے ہیں یہ کی بات ہے اب آتی ہیں پارٹ نمبر پارٹ نمبر 7 پہ آتی ہیں کہتے اس کی پارچل فریکشن کریں بلکل ایزی ہے یہ دیکھیں نارپیٹل لینیر فیکٹر دے رہے ہیں فرسٹ کا نام ایک سیکنڈ کا نام بی تو ہر سال کوئی نہ بھی question آ رہا ہے اس کی value exercise میں سے بنجاب وارڈس کو ہر سال دو بار سا رہی ہیں اس کی value exercise میں سے 10 پارٹ ہے 10 میں سے ہر سال دو آ رہے ہیں اچھا یہ نام A B دے دی ہے کہاں سے آنسن کالتے ہیں LCM کے ساتھ multiply کرے ہیں یہی ہر دفع LCM ہوتے ہیں اس کے ساتھ جب multiply یہ cancel اوپر والا آنے یہی LCM جب اس کے ساتھ multiply کروں یہ دونوں difference ہیں یہ اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ بتا دیئے سان طریقہ یہ q2 تو q2 میں values put کرنی ہے تو آنسن put کس کی کرنی ہے یہ linear factor put کرنی ہے 0 کی equal x کے آئے گا یہ ادھر جا کے minus 1 put کر دیں جہاں پہ x ہے وہاں پہ minus 1 یہاں پہ put کریں minus 1 آگے بھی minus 1 ہے یہاں پہ put کرتا minus 1 اور plus 1 0 یہ بی ٹوٹل زیرو ہو جائے گا minus یہ زیرو اس میں اٹھ کروں گا یہ ہی آئے گا minus 1 اور minus 1 minus 2 ساتھ a minus 2 a 3 نیچے ادھر آکے divide 2 divide ہوگا یہ minus 2 ادھر آکے divide ہوگا یعنی minus 2 نیچے divide کریں یہاں minus center میں لکھ لیں یہ کی بات ہے اب یہ put کریں یہ یہ صرف اور صرف zero matter use ہوتا ہے non repeated linear factor کے لئے اگر repeated ہوتا نہیں اس کے اوپر پاور ہوتی تو پھر میں zero کے equal put نہیں کر سکتا خواہ یہ linear factor ہی کیوں نہیں یہ minus 1 ہوتا جا plus 1 put کر دیں 3 اسی طرح اب یہ 1 put کر سکتا 1 put کر لوں پھر یہ minus 1 0 0 اسے کیا کر 0 آگے پھر کر سکتا 1 آگے بھی کیا 1 0 اس میں ادھر کر گا یہ ہی آئے 1 plus 1 2 B 2 نیچے divide ہوگا question میں بھٹ کر دیں A کی value کیا دے رہے minus 3 by 2 division میں پہلے کون مجود ہے x plus 1 bracket میں لکھ لیں plus B کی value 3 by 2 division میں پہلے مجود ہے x minus 1 qui division میں پہلے جو بھی مجود ہے اسے لکھ لیں 3 over x plus 1 x minus 1 مزید simplify بھی کھا سکتے ہیں کہ common آرہ 3 by 2 میں لکھ دیتا 3 by 2 common جو چیز common ہوتی ہے وہ نہیں لکھی جاتی ہے 3 3 کے ساتھ cancel 1 آجانا 7 minus minus 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 یہی آپ answer ہے اسے پہلے لکھیں یا اسے بعد میں لکھیں ایک بعد 8 پاور 8 میں کہتے ہے اس کی بھی آپ نے partial fraction کرنا ہے یہاں بھی مسئلہ آ رہا ہے یہ دیکھیں پیچھے ہم نے اس طرح کی question کی ہے کوئی اس طرح کہ دیں non-repeated linear factor اب power 2 آگے power 2 کا مطلب یہ repeat ہو رہا ہے نام دینے کا طریق ہے وہی نام دینے کا طریق ہے یعنی 1 power 2 تک جانا ہے اگر 2 تک چلے جائیں اگر power 3 ہوتی پھر میں نے لکھنا تا c لکھنا x minus 3 کی power 3 یعنی power کے لکھنے 3 تو اس کو یہاں پہ جا کے یہ رک گیا اتنی power یعنی اگر 3 ہوتی تو پھر کیا گھر نہ تھا x minus 3 کی power 3 اس کا نام c رکھنا تھا اب اکیوزن تو بنانی ہے lcm یہ ہوتا ہے یہ جب lcm ہونے اس کے ساتھ multiple cancel دوبان نہ آگئے یہ lcm جب اس کے ساتھ multiple ہونے یہ ایک power اس کے ساتھ cancel ایک بچگی ہوئی ہے وہ ایک ساتھ آئے گئی یہ ایک power کیونکہ ایک cancel یہ جب اس کے ساتھ multiple cancel ہو تب یہ اس کے ساتھ کیونکہ lcm بھی یہ ہی بن بنتا ہے یہ q2 q2 اب ہمیں پتہ یہ جو non pt linear factor ہوتا ہے اسے output کر سکتے 0 equal 0 method اس کے لئے apply کر سکتے 3 ادھر جا کے پلاس ہوگا پلاس 3 put کر دیں جہاں پر x r ہے اب یہ ہاں پر نہیں کر سکتا 3 put 3 minus 3 0 a کو بھی کا گردی کی 0 تو b اسی طرح آگیا p میں یہ 0 add کیا یعنی کیا بی ہی آگیا یعنی بی ہمارا کیا آرہے 1 آرہے بی ہمارا کیا آرہے 1 آرہے دوبارہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس question ہے کہ اس سے آپ نے result کر لیں میں a نام دیا اس کی پاور 2 b نام دیا لینے factor 0 k equal 3 پٹ کیا یہاں پہ تو کیا یہاں پہ آرہے 1 آرہے اسی طرح آگیا تو یہاں پہ میں اگر پٹ کرتا ہوں 3 تو 3 minus 3 0 b کی ویلیو کیا 1 آگئی ہے ٹھیک ہے b کی ویلیو کیا 1 اب ہمارے پٹ کر سکتا آپ اس طرح نہیں کر سکتے ایکس مائنس ڈیو ایکس ایکس ڈیو ایکس مائنس مائنس پھر کیا آنثر یہاں پھر دوبارہ یہاں پہ سکتے مائنس پھر سکتے مائنس مائنس ایکس 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 اے صرف یہ کر سکتا ہوں اب کیا ہوسکتا ہے اب کوئیفشنڈ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کوئیفشنڈ کیسے کمپیئر کرتے ہیں کوئیفشنڈ کمپیئر کرنے کے لیے یہاں پہ ایک مسئلہ بن رہا ہے سوری یہ 1 بائی نہیں یہ x بائی تھا x بائی لہذا یہاں پہ x آئے گا x کیا پٹکا رہے ہیں 3 3 آئے گا تو یہ بھی 3 آئے گا سوری یہ تھا 1 نہیں x ہے اچھا result parse کیے یہ تو السیم لیا صرف 1 کی جگہ x لکھتے ہیں یہ غلطی لگی ہے تو x کی جب یہ value پٹکا رہے ہیں 3 تو یہاں پہ 3 پٹکا رہے ہیں اب میں نے کہا ہے دوبارہ یہاں پہ آئے یہ تو پٹکا نہیں کر سکتا 0 کی قول یہاں پہ ملٹی پلائی کی ہے یہاں پہ کیا آرہے ہیں x آرہے ہیں اچھا یہ آرہا تھا اب میں کیا کر سکتا ہوں صرف اور صرف کوئفشنٹ کمپیر کر سکتا ہوں کیا کر سکتا ہوں کوئفشنٹ کمپیر کر سکتا ہوں جیسے کہ یہ x کا کوئفشنٹ 1 ہے یہاں پہ x کا کوئفشنٹ 1 x کا کوئفشنٹ a ادھر x کا کہا ہے 1 میں کہہ سکتا ہوں کمپیرنگ کر سکتا ہوں کوفیشنٹ آف ایکس یعنی ایکس کا کوفیشنٹ اے ہے ادھر ایکس کا کہہ پہنے یہ آپ کا ایک آنسل ہے تو کانسٹنٹ سے بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ کانسٹنٹ مائنس ری ہے پلاس بی یہاں پہ کانسٹنٹ آپ کے پاس ہے ہی نہیں کیونکہ یہ ویریابل ایکس ہے نہ ہونے کے مطلب ہے کوئی زیرو کے ایکول ہے یہاں سے بھی نکالا جا سکتا ہے ایک آنسل بی کی ویلیو آپ کو بتا تھری ہے تھری بڑھ کر دیں مائنس ری ہے تھری پلاس ادھر جا کے مائنس ہوگا مائنس ری ملٹیپلائی ہو رہے ہیں نیچے جا کے ڈوائیڈ ہوگا مائنس ری مائنس ری کے ساتھ کے آنسل باننا آرہا ادھر بھی باننا آرہا ہے میں نے کہہ دیا کسی کے ساتھ بھی کمپیر کر سکتے ہیں کانسٹنٹ کے ساتھ بھی اس کے لیے بھی تو یہ کب کوفیشنٹ کمپیر کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ادھرنٹی اکیوزن ہو سیرف و سیرف یہ کمپیرزن ادھرنٹی اکیوزن کے لیے کہا جاتے ہیں ادھرنٹی اکیوزن ایک ایسی مسابات ہوتی ہے مماسلت ادھرنٹی کہتے ہیں مماسلت ادھرنٹی ایک ایسی اکیوزن ہوتی ہے یہ آل ویلیوز کے لیے ہولڈ کرتی ہے یعنی اے ون پٹ کیا ہے دوبارہ یہاں پر پٹ کر لیں ایکس اسی طرح آگیا ایک جگہ ون پٹ کرتے ہیں ایک ایسی اکیوزن نام لکھیں ایکس آگیا یہاں پر مائنس 3 ایک ویلیو پٹ کر رہے ہیں ایک ویلیو پٹ کر رہے ہیں ب ہمارے پاس کیا ہے ادھر سے 3 ہے یہ دیکھیں پلاس 3 یہ 3 ون ٹائم 3 یہ اپس میں کینسل ہوں گے کہ وہ 3 ون ٹائم 3 مائنس 3 ہو جائے ایکس اسی ایکول ٹو ایکس ہی آجائے گا یعنی آل ویلیوز کے لیے یہ ہولڈ کرتا ہے تو یہ نہ کریں یہ آگئے اسی لئے آپ نکال سکتے ہیں یہاں پر مائنس 3 اے آرہا ہے ون نیچے آگئے ایکس مائنس 3 ب آپ کے پاس آیا ہے 3 نیچے ایکس مائنس 3 کا سکیر ادھر لکھ دیں ایکس آگر ایکس مائنس 3 کا سکیر یہ مجھے گلتی لگی تھی ون میں لیکیا تھا یہاں پر ایکس تھا ٹھیک ہے یہ آپ کا آنسر ہے نیچے آگئے نیچے آگئے نیچے آگئے نیچے آگئے کہتا ہے آپ کس طرح اس کی پارشل فریکشن کر سکتے ہیں اس کی تو ایزی ہے کیوں کہ یہ نار پیٹی لینئر فیکٹر ہے نام دے دیں ا دوسرے کا نام دے دیں ب ایکیوئین وائن ایکیوئین وائن ایکیوئین وائن ایلسیم کے یہ ہی ہر دفعہ بنتا ہے تو یہ جب اس کے سام ملٹیپلائی ایلسیم اپر والے ایکس آجانا ہے تو یہ دونوں ڈیفرینٹ ہو یہ اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ یہ ایلسیم اس کے ساتھ جب ملٹیپلائی ہو ہے یہ پلاس والا کینسل ایکس ماینس اے آگئے یہ ایلسیم ہے جب ملٹیپلائی ہوگا وائنس والا کینسل ہوگا پلاس والا آئے گا ایکس پلاس اے آسان بتایا تھا یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی اٹویجن ڈوب آنے کی ہے یہ ویلیو نکالتی ہے اگر نہ رپیٹر لینئر فیکٹر ہو تو وہ تو آپ zیرو کی قلوبٹ کر سکتے ہیں یہاں سے A کیا آگے ہیں مائنس A آگے ادھر جا کے مائنس A جہاں پر X آ رہے ہیں وہاں پر کیا آپ اپٹ کرنے ہیں مائنس A X کی جگہ کیا آپ اپٹ کرتے ہیں مائنس A آگے بھی کیا مائنس A یہاں پر اپٹ نہیں کر سکتا مائنس A اور پلس A zero یہ سارا کیا ہوگا زیرو مائنس بانوں اور مائنس مائنس A اور مائنس A مائنس 2a مائنس 2a یعنی یہ بنحای ہے ساتھ کے آیا ادھر کے مائنس a منس منس کے ساتھ آگا a ادھر آگا 2a یعنی مائنس a ساتھ ساتھ یہ نیچے آگا ڈوائٹ کردیں a a آگا 1 by 2 کیونکہ یہ کینسل ہوتا کینسل ہوتا یہ وان نہ آئے گا اب یہ تو میں نے پٹ کر لیا یہ بھی نارپیٹید لینئر فیکٹر ہے اس کا مزی سے بھی زیرو کی کل پٹ کیا جا سکتا ہے یہ مائنس ادھر جا کے کیا ہوگا پٹ کر لیں جہاں پہ ایکس وہاں پہ اے اب یہاں پہ اے پٹ کروں گا اے مائنس اے زیرو یہ ٹوٹل کیا ہوگا زیرو یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں اے پٹ کر رہے ہیں اے پلس اے یہ اے آگا زیرو اس میں اٹھے دنوں کا یہ ہی آئے گا یہ باندھ رہے ہیں اے پلس اے سمال اے ساتھ کے آگے کیونکہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں نیچے آگے دوائٹ کریں اے کو اے اے کے ساتھ کینسل وان بائی ٹو آگے وان بائی ٹو پٹ کر دیں یہاں پہ اے کی جگہ کیا پٹ کریں گے وان بائی ٹو نیچے یہ پہلے دوئیئن میں ہے اے کی جگہ پٹ کیا ہے وان بائی ٹو یہ دوئیئن میں پہلے ہی ہے بی کی جگہ پٹ کریں گے وان بائی ٹو دوئیئن میں پہلے کون موجود ہے وان بائی ٹو انٹو ایکس مائنس اے یہ آپ کانسلید ہے یہ قویشن لکھ رہے ہیں یہی آپ کا آنسل ہے اب آئیں پار نمبر ٹین یہ لاسٹ باگٹ ہے یہ قویشن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو ایک 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 دی گئی ہے کیا یہ ایڈنٹیٹی ہے ایڈنٹیٹی کا مطلب ہے مماسلت ہے کیا یہ مسابات مماسلت ہے اب کیا ہوتی ہے ایڈنٹیٹی ایڈنٹیٹی یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایڈیو پٹ کر لیں لیفٹ و رائیٹی کوڑ ہوتی ہے جیسے اس کی میں نے یہ اوپر ایکزمپل دی ہے یہ ایڈنٹیٹی ہے ایکس کی جگہ اگر آپ ون پٹ کرتے ہیں پٹ کر لیں ایکس کی جگہ وان آگے وان اسی طرح ایکس کی جگہ پٹ کریں 1 1 پلس 1 2 2 2 2 ملٹکلی پھول 2 one time 2 2 پلس 24 left or right equal کوئی اور بڑ کار ناہے 5 بڑ کار ناے left or right equal آئیں گے یعنی an identity is an ovation identity ایک ovation ہوتی ہے which is satisfied جو تصدیح کرتی ہے by all values کی 1 بڑ کریں گے left or right equal آئیں گے 5 بڑ کریں گے تب بھی مائنس ون پٹ کریں گے تب بھی کیا کرے گی سیٹسفائی کرے گی all values کی all values کو کس کی all values یہ جو variables کی ہوتی ہیں variables involved جو اس میں ایکویزن میں variable دیئے گئی ہوتی ہیں متغیر دیئے گئی ہوتی ہیں ان کی یہ تستیح کرتی ہے کوئی بھی values ان کی اٹھالیں اسے اڈنٹری کہتے ہیں مماثرت کہتے ہیں اس کی definition یاد کریں تو اب ہمیں پتہ چل گئے بھی اڈنٹری ایکویزن کا پتہ چلانے کے لئے اسان طریقہ یہ کوئی values پٹ کر لیں جیسے کہ میں کہتا ہوں یہاں پہ 1 نہیں پٹ کر لیتے ہیں put 1 ایکس کی جوہاں 1 اگر 3 یہ اگر اوپر کہہ square 1 کا square 6 اگر 1 اگر 9 1 پلس 3 4 ہوتا ہے 4 کو اپر کہہ 1 کا square 1 ہوتا ہے 6 1 ٹائم 6 پلس 9 یہ آگر فورکس کے 16 یہ بھی ادھر کہہ 9 پلس 6 یہ 16 اب left اور right آگئی ہیں satisfy اس نے کار دیا left اور right equal اس کا مطلب یہ identity کیونی اسی ہوتی ہے جس کی left اور right equal ہوتی ہے کوئی بھی value پٹ کریں کوئی equal کار لیں چلیں اس کی opposite کار لیتی ہے کوئی بھی کار سکتے ہیں 3 کار لیں کمز کم 2 values کار لیے کریں x کی جگہ پٹ کرتا ہوں minus 1 اوپر پاور کے 2 کیا پٹ کروں minus 1 اوپر کے سکیر 6 x کیا پٹ کر minus 1 آگے آگے 9 صرف جہاں پہ x ہے وہاں پہ minus 1 پٹ کر دیا 3 میں سے 1 minus کیا 2 اوپر سکیر minus 1 کا سکیر کیا ہوتا ہے plus 1 6 1 times 6 7 minus minus 6 اوپر آگے 9 2 کا سکیر 4 ہوتا ہے اوپر plus 9 ہے ادھر یہ plus 1 plus 1 اور plus 9 10 ہوتا ہے 10 میں سے minus 6 کیا تو کیا گا 4 یعنی 10 میں سے 6 minus کریں گے یہ دیکھیں اس کی بھی left اور right اکو رہی ہے left اور رہی اکو رہی ہے میں کہہ سکتا ہوں this equation is an identity this equation یہ آگئی ہے is an identity یہی آپ کا answer تو آج ہی ہم نے review exercise complete کر دی ہے اور یہ اس جو introduction ہے وہ بھی ہم نے complete کر دی ہے chapter کا تو کسی بھی question میں کوئی مسئلہ ہوا آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ